عالم کا سورہِ میدہ میں اقامہ نمبر سورہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے یا ایوہ اللہزین آمنوا لا تتاخذ الیہود ون نصارہ اولیاء بعضہم اولیاء بعض ومن یتبلہم منکم فینہو منہو یہ آیہ کریمہ تمام مسلمانوں کو فکار فکار کر کہہ رہی ہے اے صحبانِ ایمان اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو قیامت پر ایمان رکھتے ہو رسول پر ایمان رکھتے ہو تو یہود ونصارہ کو اپنا دوست مت بناو جو بھی ان کو اپنا دوست بنائے گا وہ انہیں میں سے شمار ہو اور ان اللہا لا يحب الظالمین اللہ تعالیٰ ظالمین کو دوست نہیں رکھتا بس واضح اس آیہ کریمہ نے اور دوسری بھی آیت ہے تفصیل کا وقت نہیں ہے اس آیہ کریمہ نے واضح کر دیا ہے کہ جو بھی یہود ونصارہ کے ساتھ دوستی رکھے گا وہ حق پر نہیں رہے گا حق اور باطل ازل سے برسرے پیکار ہیں اور ایک گروہ حق کا ہے جو سیدھا جنت میں جائے گا ایک گروہ باطل پر ہے جو سیدھا جہنم میں دھکیل دیا جائے گا دو ہی تو گروہ ہیں پوری کہنات میں ازل سے لے کر آج تک دیکھیں دو گروہ ہیں اب مسلمانوں کا چہرہ واضح ہو چکا ہے کہ کون کون یہود ونصارہ کے ساتھ ہیں اور کون ان کے مخالف ہیں سیدھی سی بات ہے جو یہود ونصارہ کے مخالف ہیں یہ اسرائیل کا منحوس چہرہ بہت ہی بھیانکناک چہرہ بہت ہی خطرناک ہے اول سے انقلاب اسلامی ایران کے کامیابی سے لے کر آج تک ہم پر سر پیکار ہیں اور پچھتر برس ہو گئے ہیں فلسطینیوں کو ظلم سہفے ہوئے کتنے مظلوم آرے گئے لاکھوں کی تعداد میں شہید ہوئے ہیں اور کوئی ٹس سے ماس نہیں ہوتا آپ دیکھیں کہ عالم اسلام کتنے حکمران فلسطینوں کا ساتھ دے رہے ہیں اور کتنے لوگ اسرائیل کا ساتھ دے رہے ہیں ابھی تک یہاں تک کہ سید علی قامنہی نے جو بیان دیا ہے آپ نے بھی پڑھا ہوگا آغا نے فرمایا فرمایا امریکہ اگر یہ دخالت کرے گا اس جنگ میں اور یاد رکھو ہم ایندہ والا جمعہ نیو یارک میں پڑھیں گے یہ فقط دھمکی نہ سمجھیں ایران اب ایسی سپر پاور طاقت بن چکا ہے وہ امریکہ کے ساتھ ٹکرانے کی ڈریکٹ انہوں نے فرمایا ہے کہ تُو سامنے آ خونت و ایک بال تُو کتے کو ہمارے سامنے کھڑا کیا ہے تُو خود سامنے آ ہم پھر تجھے دیکھیں گے اور انہوں نے واضح طور پر اعلان کیا ہے ہم دوسرا جمعہ امریکہ کی بربادی تک جنگ رہے گی سرائیل کی نبودی تک جنگ رہے گی بس ہمارا یہ پیغام آخری دو جملوں میں شیعہ کی بقاہ ہے بادت میں زور سے بادت شیعہ کی بقاہ ہے بادت میں شیعہ کی بقاہ ہے بادت میں سننے کی بقاہ ہے بادت میں سننے کی بقاہ ہے بادت میں اللہ کی رضا ہے بادت میں اللہ کی رضا ہے بادت میں کانتر نعرہ تکبیر اللہ رسول اللہ یا رسول اللہ تکتبہ کے نعرہ ہے حیدری بادت میں باز میرا آخری میسیج سننیں جہاں جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے یا میری آنیا ہر صورت میں ہر حال میں ظالم کے خلاف رہو اور مظلوم کے مددگار رہو یہی میں یہی آپ کی نجات ہے اور یہی حق ہے والسلام علیکم